بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو انجائے کر رہی ہوں گے تو دوستو میں آج جو آپ کے لئے ٹاپک لیا ہوں وہ ہے سی ار پی سی کا چپٹر نمبر گیارہ اور یہ ڈیل کرتا ہے اپلیکیشن آف ون ایک سو چوالیس کو یعنی تیمپریری آرڈر ان ارجنٹ کیسیس آف نیوسیس این ایمپریانڈن ڈیجر یا اس کو بالفازی دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دفعہ سو چورتالیس کو کب نافذ کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار کیا تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو چینل اپلیٹ پار جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کردیں اس سے میری حساب ضائع ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ابرے گا تو اس کو بھی کلک کر دینا اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آت پال ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کی طرف آپ نے اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ یہ فلان علاقے کے اندر ایک سو چوالیس کا نفاذ ہوگیا ہے یا فلان علاقے کے اندر ایک سو چوالیس کا نفاذ ہوگیا ہے یا فلان ایک کی اوپر ایک سو چوالیس نفاذ ہوگئی ہے تو یہ ایک سو چوالیس ہوتا کیا ہے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بریپ کر دیتا ہوں تو اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ صرف ایک سو چوالیس ہے اس میں اور کوئی سیکشن نہیں ہے اس کی سب کلازز جو ہیں وہ ٹوٹل ساتھ ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جب کوئی ڈسٹرک پولیس آفیسر ڈی پیو اس کو اس کے نوٹس میں یہ بات آئے کہ اس کی جورسرکشن کے اندر کوئی بندہ یا بندوں کا گروہ وہ کوئی ایسی شر پسندی کرنا چاہتے ہیں ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جو پبلک نیوسنس کے زمرے کے اندر آتا ہے جو ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے جرنل پبلک جوتی ہے جو اس کی جورسرکشن کے اندر رہ رہی ہے جو پوری زلے کے اندر بھی ہو سکتے ہیں یا کسی ایک خاص مقام کے اندر بھی ہو سکتی ہے کوئی شخص انفراردی طور پر یا اجتماعی طور پر کوئی ایسا کام سرزد کرتا ہے یا کسی ایسی جرم کا یا ایسی نوسنس کا ارتکاب کرتا ہے کہ جس سے باقی لوگ جو ہیں ان کی زندگی کو ان کی جان کو ان کے مال کو خطرات لاکھ ہو جاتے ہیں جہاں ان کی صحت اور کا مسئلہ پیدا ہو جائے جہاں ان کی روٹین کی زندگی ڈسٹرپ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے اور جب یہ اپنا ڈی پی ہو جو ہے یہ محسوس کرے کہ یہ جو نوسنس ہے اس کے اوپر فوری طور پر ایکشن لینا ضروری ہے یا ان شرپ پسند اناثر جو ہیں جو نوسنس جو کر رہی ہیں ان کو فوری طور پر روکنا مقصود ہے اگر فوری طور پر نہ روکا گیا ان لوگوں کو تو وہ کسی کی جان سے کھیل سکتی ہیں کسی کی مان سے کھیل سکتی ہیں جس سے کوئی ایسا ارپیر بلاس ہوگا کہ جو بعد نے ناقابل تلافی ہوگا جس کی ریکاوری ناممکن ہے یا لوگوں کسی انفرادی طور پر کسی بندے کو یا سیٹ اف پیپل کو یا لوگوں کے گروہوں کو کسی ایسی غلطکاری سے روکنا مقصود ہے کہ جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے لوگوں کی جان زائے ہو رہی ہے مال زائے ہو رہا ہے یا کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو لوگوں کے لیے وہ تکلیف کا باعث ہے اور انتہائی شدید خطرات لاکھ ہو چکی ہیں اس کو قبض ہے کہ اندر لینا ہے یعنی یہ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ پتنگ بازی ہوتی ہے یا آوائی فیرم ہوتی ہے جب ہمارے تیوار ہوتے ہیں خوشی کے تیوار ہوتے ہیں اس کے اوپر لوگ جو فائرنگ کرتے ہیں اسی طرح کا کچھ میلے ٹھیلے ہوتے ہیں یا کورو ستتے ہیں ان کے اوپر لوگ فائرنگ کرتے ہیں جس سے لوگوں کی جانمال کو خطرات لاکھ ہو جاتی ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے پبلک جی سیفٹی جی ہوتی ہے وہ دعو پہ لگ جاتی ہے تو جب وہ ڈسٹرک پولیس آفیسر اس بات کو محسوس کرتا ہے تو پھورے وہ اس کو لکھ کر کوئیک ایکشن لینے کے لیے لوگوں کو فوری طور پر اسپاند دینے کے لیے وہ ڈی پیو جو ہوتا ہے وہ اپنی ریکمینڈیشن متعلقہ ظل النازم جو ہوتا ہے اس علاقے کا جس کے اندر اس کی ڈیپلائیمنٹ ہوتی ہے تو وہ اس کو ریکمینڈیشن بیجتا ہے کہ جناب ہمارے ظلے کے اندر یہ سیچویشن پیدا ہو گئی ہے تو اس کے لیے جناب کی طرف سے فلاں علاقے کے اندر یا پورے ظلے کے اندر یا کسی سبڈویئن کے اندر یا کسی تانے کے حدود کے اندر یا جو علاقہ وہ مناسب سمجھیں یا کسی الیکشن جہاں کنڈکٹ ہو رہا ہے اس کی اردگیرد کے علاقے یا دورانی امکان اس طرح جو ہوتی ہیں اس طرح کے بہت سارے ایشیز ہوتی ہیں تو وہاں اس دفعہ ایک سے چوالیس کا نفاظ ضروری ہے تو وہ میجسٹریٹ کو ریکمینڈیشن اپنا ظلہ نازم کو ریکمینڈیشن بیٹتا ہے تو ظلہ نازم بعد از وصولی سچ ریکمینڈیشن جب محسوس کرتا ہے کہ ہاں بھائی اس کے اوپر کوئک ایکشن لینا چاہیے تو پھر وہ جو ظلہ نازم ہوتا ہے وہ اس دفعہ ایک سو چوالیس سی ارپسی کے تحت اپنا عبوری حکم اس علاقے کے لیے جس علاقے کے اندر شرپسند لوگوں کو کسی نیو سنس سے روکنا مقصود ہوتا ہے اس کے اندر اس کو پھر وہ نافذ کر دیتا ہے تو جب یہ ریکمینڈیشن ظلہ نازم کو محسوس ہوتی ہیں تحریری طور پر تو وہ سی ارپسی کی دفعہ ایک سو چونتیس کے تحت اگر وہ کسی انڈویجویل یا سیٹ اپ انڈویجویل کے خلاف وہ سلوئی ہوتی ہے تو پھر وہ اس طرح ان کو سرو کرواتا ہے کہ بھائی آپ اس کام سے باز آجو اگر مثال کے طور پر وہ پورے علاقے کے لیے انہوں نے اس کو دفعہ ایک سو چوالیس پورے علاقے کے اندر لگانی ہے یا اس کو عبوری حکم کو دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت جو عبوری حکم ہے اس کو کسی علاقے کے اندر اس کو وہ کرنا ہے انفورس کرنا ہے یا اس کو ادھر لگو کرنا ہے تو پھر وہ اس کو اس کی جو پروکلمنیشن ہوتی ہے یا اس کی اشارت جوتی ہے تو اس کا پھر اعلان کیا جاتا ہے یا تو پھر وہ ایک ہوتا ہے بلدیا والوں کے پاس لوگ ہوتی ہیں وہ مائک لے کے اس علاقے کے اندر جاتی ہیں اور وہ لوگوں کے اندر وہ ڈسیمنیٹ کرتے ہیں وہ اس پروگرام کو اس دفعہ ایک سو چوالیس کو یا مطلقہ مساجد کے اندر یا سپیکر کے اندر اعلان کر کے لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے جی کہ آپ اس علاقے کے اندر پتنگ بازی نہیں کر سکتے یا آپ فائرنگ نہیں کر سکتے یا آپ یہ یہ کام نہیں ہو سکتا یا یا مثال کے طور پر جنوروں کی لڑائی نہیں ہو سکتی اس کے اوپر دفعہ ایک سو چوالیس کا نافذ ہو گیا ہے نافذ ہو چکی ہے تو اس کو ڈسیمنیٹ کیا جاتا ہے جو وہ زلال ناظم کا حکم ہوتا ہے پہلے اس زلال ناظم کے حکم کو اس علاقے کے اندر ڈسیمنیٹ کیا جاتا ہے اس کو اس کی اشارت کی جاتی ہے دفعہ ایک سو چونتیس سی ارپی سی کے تھے اس کے بعد جب مثال کے طور پر اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں لوگوں کا دھنہ پس آ جاتا ہے بلوہ آ جاتا ہے رائٹنگ آ جاتی ہے اور ایسی کوئی مثال کے طور پر جو گیم شروع جو کیا ہے ویڈیو گیمز ہو جاتی ہیں جو سکولوں کے باہر ہوتی ہیں یا لوگ ایسی کوئی ناکس مزرش صحت جو چیزیں لوگوں کے اندر فروغ کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اس کے لیے پھر اس حکم کو ڈسیمنیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے دفعہ ایک سو چالیس کی سب کلاس ٹو اب سب کلاس ٹو کے اندر کیا کہا گیا ہے سب کلاس ٹو کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو وہ بوری حکم جو ہوتا ہے دفعہ ایک سو چالیس کے تحت زلال نازم کا یا تو وہ انڈویجیول کی طرف ہوتا ہے انڈویجیول کے لیے تو پھر وہ ان کو سرف کیا جاتا ہے ان کو باز کیا جاتا ہے اور یا پھر وہ اس کی پروکلیمنیشن کی جاتی ہے سیٹ جو ایک علاقے کے لیے تو پھر اس کو مسجد میں اندر اعلان کیا جاتا ہے یا سپیکر کے اندر یا جیسے بھی وہ ممکن صورتحال ہوتی ہے وہ بنا دیتی ہیں تو اگر کوئی بندہ اس کے اوپر عمل درامل نہیں کرتا تو پھر یہ میجسٹریٹ کا حکم جو ہے یہ اپنا سوری زلال نازم کا جو حکم ہے اس کو یکتر فاتور پر ادھر صادر کر رہی جاتا ہے یعنی اس کے بعد آ جاتا ہے سب کلاس تھری اس میں یہ کہا گیا ہے کہ زلال نازم کا حکم جو ہے یہ ایک کسی انفرادی بندے کے خلاف کی ہو سکتا ہے اس کو کسی نیوسنس کی ارتکاب سے اس کو منع کیا جا سکتا ہے اور اس کو اجتماعی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے انفرادی طور پر جو لوگ ہوتی ہیں ان کو وہ سرپ کر دیتے ہیں نوٹر کے نوٹر سرپ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ اس کے اوپر 144 کا نافذ ہو ہو چکی ہے اور آج کے بعد تم نے یہ کام نہیں کرنا یہ نیوسنس کریئٹ نہیں کرنی یا پھر اگر وہ اجتماعی طور پر کرنی ہو تو پھر اس کو اجتماعی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے اس کے لئے پھر وہ اعلان کر دیتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس فور اس میں یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا کام کر رہا ہے جو وہ لیگل ہے لیکن وہ ظلال نازم اس کو فار دی ٹائم بینگ اس کو وہ کر دیتا ہے کہ یہ لیگل ہے تو جو بندہ میجسٹریٹ کے ایسے حکم جو اس نے دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت اپنے اس عبوری حکم حکم کے تحت اس نے صادر کیا لاتا ہے اور کوئی بندہ جو اپنے آپ کو اگریب سمجھتا ہے وہ اگر ظلال نازم کے پاس آتا ہے اور اپنی وہ اگریب اپنی گریوینس وہ ظلال نازم کو بتاتا ہے یا اس کے مطالق کوئی درخواست دیتا ہے تو پھر ظلال نازم جو ہے اس اپنے فیصلے کو یا تو منصوب کر دے گا یا پھر اس کے اندر امیڈمنٹ بھی کر سکتا ہے اگر انڈویجوال طور پر دی گئی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس فائن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں اس طرح کی درفاز جو اگریب پرشن جو ہے وہ ظلال نازم کو محصول ہوتی ہے اور ظلال نازم متاثرہ فری کو یا تو پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ اسالتن آپ اس کو یہ اس کے اوپر بات کرو یا پھر وقالتن بات کرو یا اپنے پلیڈر کو پیش کرو یا وکیل کو پیش کرو جیسے بھی صورتے ہو اگر وہ اسالتن پیش ہوتا ہے تو بھی ٹھیک اگر وہ وقالتن پیش ہوتا ہے تو بھی ٹھیک تو اگر وہ اس کو ظلال نازم کو وہ اسالتن یا وقالتن جو اس نے ابوری حکم دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت نافذ کیا ہوتا ہے اگر وہ اس کو قائل کر لیتے ہیں تو وہ اس کو کلی طور پر یا جزوی طور پر اس کے اندر وہ اس کو اس کو مان سکتا ہے اور اگر وہ سمجھتا ہے جی کہ یہ درخواست جو ہے یہ ناقابل سمات ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ایکریف بندے کو ریلیف دیا جائے تو پھر وہ اس کو سمات کے بعد اس کو کلی طور پر وہ اس کو خارج کر سکتا ہے اس بندے کی درخواست کو یا جزوی طور پر خارج کر سکتا ہے تو جیسا بھی وہ گناسب سمجھتا ہے اس کے اوپر وہ عمل درامت کر دیتا ہے اس کے بعد سب کلاس سکس آ جاتی ہے ایک سو چوالیس کی اس کے اندر انہوں نے میاد کو میاد کی بات کی ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت جو ظل النازم ابوری حکم جاری کرے گا اس کی مدد کتنی ہوگی تو اگر تو اس کی مدد جو ہے وہ دو کنزیکٹیو ڈے کے لیے بھی ہو سکتی ہے دو دنوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے یا سات دن کے لیے بھی ہو سکتی ہے تین دن ہو سکتی ہے چار دن ہو سکتی ہے پانچ چھے سات لیکن سات دن سے زیادہ وہ عبوری حکم جو ہے گزل النازم کا انٹریکٹ نہیں رہتا اس کے بعد اس کی میاد ختم ہو جاتی ہے اور وہ حکم بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے اگر مسال کے طور پر نیوسنس کی وہ جو سیچیویشن کچھ اس طرح کی ہے کہ جو دو دنوں کے اندر یا سات دنوں کے اندر اس کی اوپر کنٹرول نہیں پایا جا سکتا یا اس کی اوپر وہ غالب نہیں آ سکتا زیادہ نازم یا اس کی ایمیسٹریشن تو پھر وہ یا جس میں ایسی کوئی سلسلہ ہو جس میں پبلک کی سیت کا مسئلہ ہو یا ان کی سیفٹی کا مسئلہ ہو یا کسی دھنگے کا خطرہ ہو یا کسی بلوے کا خطرہ ہو یا کسی رائٹ کا خطرہ ہو کہ ایفریقہ خطرہ ہو تو پھر وہ سبائی حکومت سے اس بابد لکھتے ہیں تو سبائی حکومت جو ہے اپنے آفیشن گزرٹ کے اندر اس کو شائع کر کے تو پھر اس کی میاد جو ہے اس کی آفیشن گزرٹ کے اندر اس کو ڈیٹرمنٹ کرتی ہے جس کو بعد ازاں اس زلے کے اندر یا جتنی بھی علاقے کے اندر اس کو لاغو کرنا ہوتا ہے پھر وہ اس کو لاغو کر دیتی ہے مثال کے طور پر آج میں آپ کو وہ دیتا ہوں جی کہ انہوں نے یہ بعض وقت امرجنسی ڈیکلیئر کر دیتی ہیں تو یہ جو میاد ہوتی ہے امرجنسی کی یہ سبائی گورمنٹ ڈیٹرمنٹ کرتی ہے اگر وہ سات دنوں سے زیاد ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی سب کلاس سی اپنا سیون اب دفعہ ایک سو چوالیس کی سب کلاس سیون کیا کہتی ہے اب سب کلاس سیون یہ کہتی ہے کہ بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ زلہ ناظم کی الیکشن پیریڈ وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اور نئے الیکشن نہیں ہوتے یا اس وقت زلہ ناظم دستیاب نہیں ہو سکتا یا مثال کے طرح بلدیال الیکشن ہو گئے ہیں اور زلہ ناظم کے الیکشن نہیں ہوئے یا جو بھی ایسی صورتی آل ہو جس کے اندر اس زلے کے اندر زلہ ناظم موجود نہ ہو تو پھر وہ ڈسٹرک پالیس افیسر جو ہے وہ اپنی ریکمنڈیشن اس کو ڈی سی او کو بھیجے گا جو اس علاقے کا ڈی سی او ہوتا ہے ڈسٹرک پالیس افیسر جو ہوتا ہے اس کو اپنی ریکمنڈیشن بھیجے گا تو ڈی سی او جو ہوگا وہ زلہ ناظم کے اختیارات دفعہ ایک سو چالیس کے ایک سو چوالیس کے اس اس سب کلاس سیون کے تحت وہ استعمال کر سکتا ہے لیکن اس میں انہوں نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ یہ جب کسی علاقے کے اندر زلہ ناظم کا الیکشن ہو جائے گا وہ بن جائے گا یا کسی علاقے کے اندر زلہ ناظم کام کر رہا ہے تو پھر یہ سب کلاس سیون جو ہے ایک سو چوالیس کی یہ محتل تصور ہوگی یہ محتل تصور ہوگی اس وقت تک جب تک کہ زلہ ناظم آنی جاتا اگر آ جائے گا تو یہ محتل ہوگی اگر زلہ ناظم نہیں ہے تو یہ پھر اس کو یہ انفورس ہو جائے گی تو دوستو میں اس میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی کوئی امرجنس کوئی مثال جوتا اپن نیوسنس ایسی معاشرے کے اندر جنم دیتی ہے یا جس کا ارتکاب شروع ہو جاتا ہے جس سے لوگوں کی جان مال کو خطرہ ہے تو اور جب ڈسٹرک پولیس آپ اس بات کو محسوس کرے کہ ہاں بھائی اس کا تدارک ضروری ہے اس کو روکنا ضروری ہے اس کی پریونشن ضروری ہے تو پھر وہ زلہ ناظم کو لکھتا ہے تو زلہ ناظم وہ دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی یہ ایک ضروری ہے یہ بات تو پھر وہ اس علاقے کے اندر دو سے لے کر سات دنوں تک اس کے اندر وہ اپنا ابوری حکم نافذ کر سکتا ہے اگر اس سے زیادہ نافذ کرنا ہے تو پھر صوبائی حکومت کی پرمیشن سے ایسا کیا جا سکتا ہے اور آخر میں کہ جہاں زلہ ناظم موجود نہ ہو تو پھر وہ ڈی سی او اس کام کو کرے گا جب زلہ ناظم موجود ہوگا تو پھر ڈی سی او اس سیکشن کے اس سیکشن کے تحت کام نہیں کر سکتا تو میں سمجھتا ہوں دوستوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہے اور اگر آپ اس کو سمجھ گئے ہیں کلیر بھی ہو گیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے جو بات اس چپٹر کے اندر کہنی چاہیے تھے میں نہیں کہہ سکا اور جو نہیں کہنی چاہیے تھی وہ میں نے کہہ دی تو اس کے اوپر کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنی نئی ویڈیو کہانے تک اللہ حافظ اسلام و عائل